ہیلو دوستو آپ کا میرے چینل ہیلتھ ویڈ نیچر میں سواگت ہے تو دوستو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں کیونکہ میں اپنے چینل پر ہیلتھ سے جڑی جانکاری اور ٹپس لے کے آتی ہوں جو کی آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے اور آپ کو سوست رکھنے میں کافی حد تک آپ کی مدد کر سکتی ہے کھانے میں تیکھا پن لانے والی ہری مرچ سواست کے لئے بھی بہت اچھے ہوتی ہے یہ آپ کے سواست کو کئی طرح سے بہتر بنانے میں آپ کی مدد کرتی ہے اگر آپ اب تک انجان ہے تو ہری مرچ کے صحت مند گڑوں کے بارے میں ضرور جانیے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہری مرچ میں کئی طرح کی پوسک تطور پائے جاتے ہیں بیٹامین اے بی سکس سی آئیرن کوپر پوٹیشیم پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتی ہے اس میں بیٹا کوئی روٹین بھی بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے رکھ چاپ کو نیانتریت رکھنے میں بھی ہری مرچ کافی فائدے مند ہوتی ہے ڈائیویٹیج ہونے کی ستھتی میں ہری مرچ میں رکھ چاپ کے اس طرح کو نیانتریت رکھنے کا گڑ ہوتا ہے ہری مرچ میں انٹی ویکٹریل گڑ پائے جاتے ہیں جو کسی بھی پرکار کے سنکرمہ سے سریر اور اسکن کی رکھچا کرتی ہے یہ توجہ کے لیے انٹی فلمیٹری میڈیشن کی طرح بھی کام کرتی ہے ہری مرچ میں بھرپور ماترہ میں بیٹامین سی ہوتا ہے جو روگوں سے لڑنے کی شمتہ میں بردھی کرتا ہے ساتھ میں ہماری روگ پرتیرودک شمتہ کو مضبوط بناتا ہے ہری مرچ کھانے کے بعد آپ کی بند ناگ بھی کھل جاتی ہے یہ اسی کا ایک ادھارن ہے کینسر سے لڑنے اور سریر کو سرچھت رکھنے کے لیے بھی ہری مرچ فائدے مند ہوتی ہے اس میں بھرپور ماترہ میں انٹی اوکسیڈنٹ ہوتا ہے جو سریر کی آنترک صفائی کے ساتھ فری ریڈیکل سے بچا کر کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے ہری مرچ کو کھانے سے فیپڑوں کی کینسر کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے جو لوگ دھم رپان کرتے ہیں انہیں اپنے بھوجن میں ہری مرچ کو سامل کرنا چاہیے کیونکہ انہیں فیپڑوں کی کینسر کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ہری مرچ کو موڈ بوسٹر کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ مستسک میں انٹروفن نامک پدارت کا سنچار کرتی ہے جس سے ہمارا موڈ کافی حد تک خسنما رہتا ہے ویٹامین ای سے بھرپور ہری مرچ آپ کی اسکن کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتی ہے یہ آپ کی توجہ کو سوست رکھنے کے ساتھ ساتھ قساؤ لے کر آتی ہے جس سے آپ کی توجہ جوان اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے دل کے لیے بھی ہری مرچ کافی فائدے مند ہوتی ہے ایک سوٹ سے پتا چلائے کہ ہری مرچ سے ہردے سمبندی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اسے رکھ میں تھکوں کی سمسیاں بھی ٹھیک ہونے لگتی ہے ہری مرچ پاچن کی ریا کو مجبوط بنا کر درست کرتی ہے ہری مرچ میں فائبر ادھیک ماترہ میں پائے جاتا ہے جس سے بھوجن کو پچھنے میں کافی مدد ملتی ہے ہری مرچ میں پائے جانے والا ویٹامین سی چوٹ اور گھاؤں کو بھرنے کا کام کرتا ہے ویٹامین سی سے ہڈیاں دانت اور آنکھوں کے لیے بھی فائدے مند ہوتا ہے ہری مرچ ارثرائیٹس کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ سریر کے انگوں میں ہونے والے درد کو بھی کم کرنے میں سہایک ہوتی ہے تو فرینز اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کرنا مت بھولیے اور کمنٹ بھی کریے کیونکہ کمنٹ باکس آپ کا ہے تینک یو موسیقی